اتیق اشرف کی ہتیا کے بعد سی ایم یوگی نے کی اچھ ستری بیٹھک نیا ایک جانچ آئیو کی گھتن کا نرتیش مافیا اتیق احمد اور اشرف کی ہتیا کے بعد اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آتیتناف نے پریاغراج کی گھٹنا پر اچھ ستری بیٹھک کی ہے اور پورے معاملے کی اچھ ستری جانچ کی آدیش دیئے ہیں اسی کے ساتھ سی ایم یوگی نے تین سدسیر نیا ایک جانچ آئیو کی گھتن کے نرتیش دیئے ہیں جانکاری کے نصار سی ایم یوگی آتیتناف نے پرمک سچیف گریہ سنجے پرسات کو پریاغراج جانے کی دیئے نرتیش بتائے کہ سنجے پرسات خود سمح لیں گے پریاغراج کی کمان پتہ دیں کہ مافیا اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کی شنیوار کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے ہتیا اس وقت ہوئی جب جیل میں بند دونوں بھائیوں کو پریاغراج میں کارون اسپتال میں میڈیکل کیلے لے جایا جا رہا تھا اس سے پہلے گروار کوہی امیش پال اور ان کے دونوں گنرز پر گولی جلانے والے آروپی اصد احمد اور اس کا ساتھی گلام انکاؤنٹر میں دھیر کر دیا گیا اصد مافیا اتیق احمد کا تیسرے نمبر کا بیٹھا تھا وہیں گلام اتیق کا بہت قریبی شیوٹر تھا گروار کوہی اتیق اور اس کے بھائی اشرف کو امیش پال کی ہتیا کی ساجش رچنی کی آروپی میں پریاغراج کو سی جی ایم کورٹ نے سات دن کی پولیس ریمانٹ پر بھیز دیا تھا اتیق احمد کو اسی سال 29 مارچ کو امیش پال اپرن کانٹ میں عمر قید کی سزا سنائی تھی اتیق کے ساتھ دوشی قرار دیئے گئے دنیش پاسی اور سولت حنیف کو بھی عمر قید کی سزا سنائی تھی حالانکہ اتیق کے بھائی اشرف سمیت سات جیویت آروپی منگلوار کو دوش مکت قرار دیئے گئے ہیں مافی اتیق کو سزا سنائی جانے سے پہلے اس پر 44 سال پہلے پہلا مقدمہ درچ ہوا تھا تب سے اب تک اس کے اوپر 100 سے ادھک معاملے درچ ہوئے تھے لیکن پہلی بار کسی مقدمے میں اسے دوشی کھہرایا گیا تھا